اسلام علیکم ناظرین پروگرام یونیورسٹی ٹائم میں شاکر علی آپ سے مقاتب ہے ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پروفرسر ڈاکٹر میری اٹوریس ہے رکھتار احمد صاحب آپ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پروفرسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب نے قائد آزم یونیورسٹی آپ ان کے وائس چانسلر ہیں اس وقت کلامباد میں موجود ہیں یقین اور گفتگو کریں گے ہر ایجوکیشن کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے ہم ہر ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں تربیتی نشستیں بن سکتے ہیں ہمارے بچے کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں کولابریشنز کیسے ہو سکتے ہیں یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اور پاکستان سے پاکستان سے باہر ہم جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہیں کس طرح ریکنگ میں آ سکتے ہیں لیکن اس پر ہم گفتگو کریں گے اور سب سے پہلے ہم پروفیسر ڈاکٹر رکھسار احمد کی جانے بڑھیں گے سر ہمیں یہ بتائیے کہ جو خاص کر نساب ہے اکثر و بیشتر یہ سوال اٹھتا ہے طبقاتی جو نظام ہے یا طبقاتی ایک نساب ہے وہی یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں چلایا جا رہا ہے نساب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے نساب بہت بہت کشی ہے آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا اور آپ کی بڑی کوششیں ہیں پہلے بھی مجھے اندازہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں فارڈی ہائر ایڈکیشن پر مجھے تو اور آپ کی اس پروگرام کے توسط سے میں ڈاکٹر شاہ صاحب وائس شانسلر قائد اعظم یونیورسٹی جو بھی میں ویلکم کرتا ہوں جو آپ کا کوششن جو کریکورم کے حالے سے کریکورم پر ریوائز ہوتا رہتا ہے اور دیتر طور پر چیزیں آتی چکی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں کریکورم کے حوالے سے اگر آپ نے یہ سوال کری لیا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے کریکورم میں آپ تھوڑی پریکٹیکل چیزیں آئیں جس طرح سے میں اکثر ایک حدیث کورٹ کرتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین جو بھی اپنی اولاد کو دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین چیز تعلیم و تربیت تو انہوں نے بھی تعلیم و تربیت کو الگ الگ فرمایا تو اس کا تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے تو وہ ہم کے لئے تعلیم دینے کیلئے بنی ہیں اور تربیت کا بارحال اس میں ایک element ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب تربیت پر زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جب ہم کرتے ہیں تو اس کے کریکٹر بلڈنگ میں کس طرح سے ہم نے یونیورسٹی نے اپنا رول پر لے کیا جب وہ اسٹوڈنٹس ہو کے باہر اپنی مارکٹ میں جاتا ہے تو پہلی بات تو پریکٹیکل ہونا چاہیے اس کے پاس کوئی اسکلز ڈیولپ ہوئے ہوں کہ وہ نہ کہ ایک اپنائی کی حیثیت سے مارکٹ میں جا کر اپنا روزگار کوئی تلاش کرے بلکہ وہ اپنائی نہ ہم بنائیں پلائر بنائیں یہ ایک میرا تھوڑا سا کسان ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ سوسائیٹی کے حوالے سے وہ تو میں نے مارکٹ کے حوالے پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کی لیکن اگر میں بات کرتے ہیں سوسائیٹی کے حوالے سے سوسائیٹی میں بات ہو جائیں اس کی کریکٹر بلک کیا ہوئی اس کی کردار سازی کس طرح سے ہوئی جس طرح سے ہم آنسٹی کی بات کرتے ہیں ہم ہر طب اگر ہمارے کانوں میں آوازیں آتی ہیں تو ڈس آنسٹی کی آتی ہیں اس کو کوئی بھی نام دیں لیکن باق یہ ہوتی ہے کہ ڈس آنسٹی ہماری قوم میں ہمارے معاشر میں کچھ زیادہ آ چکی ہے جس کو دیکھیں وہ جہاں جس کیپیسٹی میں ہے تو وہ اپنا کرپشن کورٹ لیکن وہ آنسٹر ایک دکتار ایک لازم کو دیکھ لیں ایک عام کام ایک چھوٹے سے کلر دیکھ لیں اس کی جتنی کیپیسٹی اس کے ہاتھ ہیں اس حوالے سے وہ کرپشن کر رہا ہے ابھی اس کو اگر بڑے عودہ بڑی کیپیسٹی دیا ہے تو وہ بڑا کرپشن کر رہا ہے میرا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایماندار لوگ نہیں ہیں پاکستان میں بڑے ایماندار لوگ ہیں پاکستان میں کارکس کی الیکچر لائن پیشا صاحب جو آج ہمارے ساتھ بائیس چانسر صاحب جو ہے موجود ہیں تو لیکن اب ہمیں ہماری یونیورسٹیز کو کیا ضرورت ہے کس طرح کا کریکلم ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں دو باتیں اس میں ایک سوسائٹی کے پوائنٹ ویو سے کہ ہم کریکٹر بڑلنگ کس طرح سے ہم کس طرح سے ایمانداری کیونکہ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں ان کے لوگوں میں ایمانداری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوا لیکن اس پہ یقین کسی کو نہیں رہا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ترقی کرنی ہے اگر اس نے آگے بڑھنا ہے مال جمع کرنا ہے یا کوئی عزت یا کوئی عوضہ تو وہ بیمانی کے راستے دو نمبری کے راستے سے ہی وہاں تک مہنشکتا ہے یہ جنرل کونسپٹ ہے which is wrong لیکن یہ کہ ہے تو اس کی ضرورت ہے بہت اچھی گفتگو آپ نے کی بلکل اچھی بات ہمارے ساتھ موجود ہے پروفرسر ڈاکٹر محمد سنان کامبال وائس چانسل سر پہلی بات یہ ہے کہ آئیدی آزم جو یونیورسٹی ہے پروپاکستان میں نمبر ون آ رہی ہے ریسرچ کے حوالے سے ہم چاہیں گے یونیورسٹی کی بارے میں بتائیں کہ ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جس پر پروپاکستان کو فخر ہے شاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروفرسر ڈاکٹر رکسار احمد آپ کا بھی بہت شکریہ دیکھیں کائدیزم یونیورسٹی بنیادی طور پر ریسرچ پر اس کا فوکس ہے ریسرچ کی یونیورسٹی ہے اور اسلامباد میں ظاہر ہے لوکیٹڈ ہے اس کے پاس کافی وسیع زبین ہے انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے اور اس کی سب سے دو بہترین چیزیں ہیں ایک تو جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ پرائیمیرلی اس کے جو ایمفل اور پی ایش ڈی کے پروگرام ہیں یا جو ٹیچرز کی ریسرچ ہے وہ بہت زبدست ہے سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو داخلے ہیں وہ اوپن میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ اس میں کوٹا سسٹم ہے کوٹا سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کی ہر اکائی سے جو ہے وہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو یہ اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے اس یونیورسٹی کی کہ یہاں پہ ہر پاکستان کے ہر جو ہمارا سبائی اکائی ہے تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا جو سب سے زیادہ اس کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر پاکستان کی اکائی کا جو کوٹا ہے تو سٹوڈنٹ ہر پاکستان کے ہر علاقے سے یہاں آتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے ایک تو نیشنل انٹیگریشن کا جو دوسرے سبوں سے آئے ہوئے بچے اور بچی ہیں ان کے ساتھ پڑھنے کا اور پھر اسلامباد میں آکے تعلیم حاصل کرنے کا پار فلانگ سندھ سے تھر سے مٹھی سے پھر کپکے کپکے دوسرے دوسرے علاقے پریویس فارتا تھا اور اسی طرح کشمیر ہر جو علاقہ ہے اس کے بچے یہاں آکے پڑھتے ہیں تو یہ ایک ہمارا جو سمجھیں سب سے زیادہ مضبوط جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی ہر اکائی سے بچے آکے پڑھتے ہیں اور وہ کٹھے ان کو موقع ملتا ہے اور قائد ایزم یونیورسٹی ان کو سرویسز پروائیڈ کر سر یہ ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشن لیول پر بھی قائد ایزم یونیورسٹی کا بڑا مقام ہے اس وقت یہ بتائیے کہ انٹرنیشن لیول پر ہائر ایڈوکیشن جس طرح پرموٹ ہو رہا ہے خاص کر پاکستان لیول پر اور بھی یونیورسٹی ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اس رینگنگ میں نہیں آ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے کم آ رہا ہے یا پھر نساب کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر ٹیکنیکل کوئی اور ایشوز ہیں جو پریشان کن ہیں دیکھیں دو تین چیزیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں بہت سارے لوگ ہمارے پر اتراز کرتے ہیں کہ جی آپ ایشیا میں پہلے سو میں ہیں تو یہ آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کو ایشیا میں نمبر وان ہونا چاہیے لیکن ایشیا میں چائنا بھی ہے ایشیا میں جپین بھی ہے ایشیا امیر ملک ایشیا میں ہیں ترکی کا بھی آدھا ایشیا میں ہے پھر سنٹرل ایشن سٹیٹس ہیں ایشیا بھی آدھا تو اس لیے دنیا میں ہم تین سو اٹھتر نمبر پہ ہیں لیکن یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ ہر وقت پیسے پیسے کو پیٹتے رہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ بلڈ ہے اس سسٹم میں پیسے کی ضرورت ہے اس کے بغیر شاید ریسرچ ممکن نہیں ہے ہم اس آدھا کو اس بات پہ تو نہیں کنونس کر سکتے کہ وہ بغیر پیسے کے ریسرچ کریں یا وہ اپنی جیب سے ریسرچ کریں تو ایک کامپوننٹ جو ہے یہ پیسہ کے بہت زیادہ کمی ہے اور اگر ہم دنیا میں تین سو اٹھتر نمبر پہ ہے اور اگر بجٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا نمبر دنیا کی دس ہزار یونیورسٹی سے بھی کم ہے تو دس ہزار یونیورسٹی سے کم بجٹ لینے والی یونیورسٹی دنیا میں تین سو اٹھترو نمبر پہ ہے تو یہ اچھی ویلیو فی منی ہے دوسری بات آپ نے کریکلم کے لیے کی اب کریکلم میں سب سے زیادہ امپورٹن چیز جیسے ڈاکٹر اکسار نے بھی کہا کہ کردار سازی ہے ہمیں اپنے بچوں کے ڈسپلن پر فوکس کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے جو گراج ان کے لیے ہمیں تین چار چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ خاندہ ہو وہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ہو وہ سکلڈ ہو اس کو کوئی کام آتا ہو وہ کسی سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہو فیزکس کا کمیسٹری کا ہیسٹری کا پولیٹیکل ہو اس کے اندر ایک اور سینس ہو اور وہ سینس ہے کہ وہ اپنا بزنس کر سکتا ہو تاکہ وہ اگر سٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے تو یونیورسٹی کو اس کو بھی اس کو ٹرین کرنا چاہیے اور سب سے امپورٹن کامپوننٹ جو پروفیسر صاحب نے کہا وہ یہ ہے کہ وہ بہترین ذمہ دار انسان ہو وہ محب وطن ہو وہ دنیا کا بہترین سٹیزن آف دی ورلڈ ہو اس کو اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا علم ہو اور یہ ہمارے دو کامپوننٹ پہ ہمیں فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ایک یہ کہ وہ بہترین انسان ہو جس کو انفورچنٹلی ہم نے اگنور کیا اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کی اخلاقیات پہ اس کی ذمہ داری پہ اس کو سچ بولنے پہ اس کی امامداری پہ اس کو کوئی ایسا وعدہ نہ کرنے کو پہ جو کہ وہ پورا نہیں کر سکتا اپنے ملک سے محبت اپنے مذہب ہے کہ ہمارے ملک میں طلباء کو یونیورسٹری انڈسٹری لنکجز کے ساتھ ہمیں لنک کرنا پڑے گا لیکن یہ ہمارے پہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے سے کتائی ہے لیکن شاکر صاحب اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں انڈسٹری بہت کام ہیں انڈسٹری یونیورسٹی ہے اس میں ہم ہے اس میں قائد یونیورسٹی ہے اس میں علام اقبال اوپن یونیورسٹی ہے پھر ائر ہے پھر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے پھر بیری ہے یہ تو سرکاری ہیں پرائیویٹ بھی پچیس تیس ہے اب آپ مجھے بتاتے کہ کراچی تو بہت بڑا شہر بہت بڑی انڈسٹی ہے میں فیصل آب میں پہلے تھا تو انڈسٹی میں سٹوڈنٹ کو ٹرین کرنا یا انڈسٹری لنکجز تب پیدا ہوں گی جب اس یونیورسٹی کے اندر انڈسٹری لائزیشن زیادہ ہوگی جیسے اب سی پیک آرہا ہے سپیشل اکنومک زونز آرہے ہیں بزنس انکیوبیشن سینٹر کی مدد سے ہم جو طلبہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کی اوپر توجہ دیں اور اچی سی کو چاہیے کہ ٹیچرز کے یارڈ سٹیکس ہیں پرفارمنس کے اس میں انہوں نے رکھ دیا جی پندرہ پرچے ہونے چاہیے پندرہ سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ پروفیسر بن جائیں گے داس پرچے ہونے چاہیے داس سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ سوشیر پروفیسر بن جائیے لیکن اس میں ایک کمپوننٹ ایڈ کرنا پڑے گا کہ ٹیچرز نے کیا کام کیے سٹوڈنٹ کی کریکٹر بیلڈنگ کے لیے یہ ان کی ٹی او آر میں شامل کرنا پڑے یہ شامل کرنا پڑے گا کہ ٹیچرز نے کیا قائم کیا جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا کوئی انہوں نے تو یہ کمپوننٹ ہم اگر ایڈ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہماری پرفارمنس شورلی گریجولی بہتر ہوگی جی ایک سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں جنورسٹیو میں وہی پرانا نساب پڑھا ہے جا رہا ہے نساب تو شاکر صاحب فنڈیمنٹل ہے نساب فنڈیمنٹل ہے اور نساب کو گریجولی جو ہے وہ ہمیں ایوالو کرنا چاہیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو کریکلم ہے اور سٹوڈنٹ کی بنیاد جو ہے وہ سکول میں بنے گی کیونکہ وہ زیادہ تر وقت جو ہے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں تو سکول میں سادھی پڑھایا جاتا تھا سکول میں فارسی پڑھائی جاتی تھی سکول میں عربی پڑھائی جاتی تھی فلسفہ پڑھائی جاتا تھا سیوکس پڑھائی جاتا تھا تو ہم نے کیوں اس کو ختم کر دیا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکول لیول پہ کاریکلم اور یہی جو سکول لیول کا کاریکلم ہے وہ بھی انہی پانچ حصول پہ مبنی ہونا چاہیے کہ بچہ خاندہ ہو تعلیم یافتہ ہو اس کے اندر برداشت ہو اس کے اندر تمیز ہو اس کے اندر محبی کرے اور ایک باشعور انسان بنے تو اچھا یہ پھر سکول سب سے زیادہ دس سال تو سکول میں گزارتا ہے دو سال وہ سیکنڈری جہاں پہ کالیج ہے جہاں وہ ای لیول یا ایف سی کرتا ہے اور پھر اب چار سال تو بنیاد بہت بڑا رول پلے کرے گی ہمارے جو گراجوئٹس ہیں ان کی کوالیٹی کو بہتر کرنے کے دیئے اور اس کی جو بیسک روٹ ہے یا وہ بنیاد ہے وہ کریکلم ہے جو ہم پڑھا سب ایک آپ سے اہم سوال ہے کہ تمام پاکستان کی یونیورسٹی ہیں جو دو سو سے زیاد ہیں اگر یہ تمام وائس چانسلر پھر کوئی ایوارڈ تقریب رکھے اپنے سوڈنٹس کے لیے تمام مشتر کا کیا ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر کی صورت بن سکتی ہے یہ ہے اور اتفاق سے جو پاکستان کی وائس چانسلر کمیٹی ہے میں اس کا چیرمن ہوں اور چونکہ پرانے کچھ دور میں ایچ ایسی میں کچھ ایسی لیڈرشپ آئی جس نے وائس چانسلر کو یا سٹیک اولڈر کو آن بورڈ نہیں کیا لیکن اب ہم سارے آن بورڈ ہیں اور سارے وائس چانسلر مل کے بیٹھتے ہیں اور ہم اب سارے مل کے ہم نے کمیٹی بنا دی ہیں اور انشاءاللہ ہم دو دن کی کانفرنس بھی کر رہے ہیں جس میں ہم سارے ان پرسن تھوڑی سی کوویڈ کی سی سی بہتر ہو جائے تو اس میں ہم انڈرگراد کے کرکلم کو بھی دوبارہ سارے کو ریوائز کریں گے اور سب کی مشاورت سے جو انڈرگراد کا کرکلم لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ جب سکول کا کرکلم دیزائن ہو رہا ہو تو اس میں بھی وائس چانسلرز کی انپورٹ لینی چاہیے اور جب یونیورسٹریز کا کرکلم دیزائن ہو رہا ہو تو اس میں سکول کے اساتھ اور پرنسپلز اور کالج کے اساتھ اور پرنسپل ان کو بھی آن پورٹ کرنا چاہیے جب تک یہ لنک نہیں مینٹین ہوگا ہم ایک اچھا کاریکلم ڈیزائن نہیں کر سر آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں جس کے تحت ہم نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر ہر ایڈیوکیشن کو لے کے جا سکتے ہیں کہ پہلے اپنے گول سیٹ کریں کہ آپ اپنے نوجوان کو تعلیم میں دینا کیا چاہتے ہیں اچھا جب آپ نے گول سیٹ کر لیے تو اس کے بعد پھر آپ نے ان گول کو اچیو کرنے کی کوشش کی میں تو یہی کہ رہا ہوں کہ میرے حساب میں جو گول ہیں وہ یہی ہونے چاہیئے کہ وہ خاندہ ہو وہ پڑھا لکھا ہو وہ کسی ایک سبجیک ایکسپرٹ ہو وہ سکلڈ ہو اور سب سے امپورٹن چیز کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہو جو کہ محب وطن ہو جس کو اپنے مذہب سے محبت ہو جس کو اپنے وطن سے محبت ہو جس کو جس کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کی ہم صلاحیت رکھیں جو کہ ہر کوئی اپنی عزت کرنا آتی ہے لیکن جب آپ دوسروں کو عزت کرنا سکھتے ہیں تو وہ بہترین لوگ ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ابجیکٹیوز کو سیٹ کریں اور پھر ان ابجیکٹیوز کی مدد سے دیکھیں نا ہمارے آدم ہونا چاہیے تو ہم کیوں نہیں لوگوں کی عزت علم اور تقوی کی بنیاد پر کرتے ہم اپنے بچوں کو ٹرین کیوں نہیں کرتے کہ اگر انہوں نے کسی عزت کرنی ہے تو وہ اس کی بڑی گاڑی یا شان و شوقت کو دیکھ کے نہ کریں اچھا یہ چیز اگر ہم کر لیں گے تو آپ دیکھئے گا کرپشن بھی کم ہو جائے گی چونکہ لوگوں کو پروائی نہیں ہو گئے مغرب میں انہوں نے ایسے کی ہے وہاں تو کہتے ہیں بگ کار سک مین مین بائی کے کار آپ اپنے لیے لیتے ہیں پاکستان میں تو کار آپ لوگوں کو دکھانے کے لیتے ہیں اور اس سے پھر ملٹیپل کمپلیکس شروع ہو جاتے ہیں کہ فلان کے پاس تو فلان گڑی ہے فلان کے پاس فلان مرات ہیں اور پھر ہم ان مرات کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کنات پسند ہونا چاہیے ہمیں دیکھیں عزت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑی انسان ہم انفورچنٹلی دیکھیں ہم مانیں یا نہ مانیں ہمیں اپنے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا اور ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اپنے ابجیکٹیوز بنانے پڑیں گے اور پھر اپنے کریکلم کو اپنے اساتزہ کی ٹریننگ کرنی پڑے گی اس کریکلم کو کہ جو ابجیکٹیوز اور اس طرف بڑھنا پڑے گا جس سے کہ ہم بہترین گرانجویٹس پیدا کر سکیں پھر ایک عوامی سوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پھر ڈاکٹر رکھسار کی جانب جائیں گے عوامی سوال یہ ہے کہ جتنے بھی وائس چانسلر سے ہیں وہ کیوں نہیں ان کو ایڈوائزر بنائے جاتا وزیرحالہ کا یا سی ایم کا یا پی ایم کا تاکہ وہ ان کو صحیح سلوہ مشورہ دے اور ان کو صحیح گائیڈنس دیں یا ان کو کیوں نہیں پارٹی لیول پر پارٹیوں میں منٹور بنائے جاتا اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ تینک ٹینک ہونے چاہیے ہر پارٹی میں پولٹیکل پارٹی اس میں بھی ہونے چاہیے اور گورنمنٹ میں بھی ہونے چاہیے وزیراعلا کے پاس بھی ہونے چاہیے اور وہ تینک ٹینک ہونے چاہیے اور ان تینک ٹینک سے صرف مجھے تو چونکہ میں اسلامباد میں مجھے بہت موقع ملتا ہے میں مختلف جگہ پہ اپنی جو انپوٹ دیتا ہوں لیکن یہ انپوٹ بہت براڈر ہونی چاہیے اور وہ بے شک ہیلتھ ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کرونا ہے اتنا بڑا پینڈیمک ہے انفیکشیس ڈیزیز ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے وائس چانسلرز ہیں میڈیکل یونیورسٹیز کو اٹھ کر رہے ہیں انفیکشیس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں تو میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور آپ کی وسادت سے میں بھی اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ تھنگ ٹینک ہونے چاہیے پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز اس سے یہ ہوگا کہ اس میں بھی پھر تھنگ ٹینک کی وجہ سے برداشت بڑھے گی آپ اختلاف رائے کو ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے اس کو پورٹری کریں آپ الفاظ کا استعمال اچھا کریں آپ لینگویج اچھی استعمال آپ کریں کرٹسائز کہ یہ فلان شخص کی یہ پالسی غلط ہے اس میں یہ خامی ہے لیکن آپ نے جو لہجہ یا جو لینگویج استعمال کرنی ہے وہ اس کا چناؤ بہت ضروری ہے چونکہ وہ ٹریکل ہوں وہ میڈیا سے لوگ ہوں وہ مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ان کو حکومت کا بھی مشاورتی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں سارے سیکٹری آف سٹیٹس جو ہیں وہ سائنٹس ہیں وہ پروفیسر ہیں وہ لوئرز ہیں وہ وائس چانسل ہیں اور برطانی بھی اسی طرح ہیں یورپ میں بھی اسی طرح ہیں تو اگر ہم اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پارٹیز کو بھی گورنمنٹ کو بھی اور جو باقی ہمارا جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ تنگ ٹینک ہونا اور ان سے مشاورت کرنا بہت ضروری ہے بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے بلکہ میرے ٹیوریس بھی ہے اور ایک لا یونیورسٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت متعلق کتاب بھی لکھ چکے ہیں اور ساتھ میں جرمنی سے بلکہ بھی ہوئی ہیں آپ نے ہمیں بتایا آپ تو منٹور بھی ہیں مختلف جگہوں پر آپ جاتے سپیش بھی دیتے ہیں لیکچر بھی کرتے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا جترہ سر نے بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے کہ جو منٹور ہیں یا جو دانشور ہیں جو وائس چانسل اگر بن جائیں اس طریقے ایڈوائزر سے اس کے بارے میں کیا رہا ہے شاکر شاہد پہلی بات تو یہ کہ میں بڑے غور سے شاہد صاحب کی باتیں سن رہا تھا اور بڑی اس میں لرننگ بھی ہے کیونکہ آپ نے جو ایک ایشو نساب کا کریکلم کی بات کی تھی اور جس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہم سوسائیٹی کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور جو بھی ہماری خامیہ ہیں بارال ہر سوسائیٹی میں ہوتی ہیں تو اس سوسائیٹی میں بھی ہیں تو ہم اس کو کیسے دور کریں اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایک وہ کیسے چینج کریں تو اس کا پورا روڈ میپ ڈاکٹر محمد شاہ صاحب نے بڑے طریقے سے اور بہت اچھے انداز سے اس سلویشن سے دے دی ہیں تو اگر آپ اس کی ریکارڈنگ ڈالیں گے تو اگر اس کو لکھ لیا جائے اور وہ روڈ میپ جو انہوں نے بتایا ہیں بڑے مختصر انداز میں لیکن بڑے جامع ہیں کہ کس طریقے سے اکھبارات میں ڈال دیں کیسے رہے گا میں تھوڑا سا کمپلیٹ کرلوں اپنی بات اگر آپ اجازت دیں تو ڈال صاحب کے جو جو سلوشن دیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک پرائمری ایڈوکیشن سے سیکنڈری ایڈوکیشن سے اگر آپ کریئر بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کریکلم کو بہتر کرنا چاہتے بہتر ہوگا کیونکہ یونیورسٹی میں جو بچہ آتا ہے وہ کافی زیادہ ایک میچور ایج میں اس طرح سے کہوں گا اس لیول پر اس کی بیلڈنگ ہونی چاہیئے آپ جو بھی اس میں انپوٹ دیتے ہیں بچے کو اس کا یقینا جو ہے یونیورسٹی میں اگر اس کا جو بھی بہت ساری بات میں کہنا چاہتا تھا ڈاک صاحب نے کہ دی ہے تو وہ تو میری اچھے ڈاک صاحب نے بہت مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ میں نے اس topic پر بہت سارے intellectual سے بات کی ہے لیکن جس طرح میں روڈ بیپ دیا ہے کہ اس طرح سے کر کرتے ہیں میں بھی بارال ایک یونیورسٹی میں دو یونیورسٹی میں ایکٹنگ وائس چانسلہ رہا ہوں اور میں پانچ چھے یونیورسٹی میں دین کی پوزیشن پر رہا ہوں اور فانڈی دین رہا ہوں جگہ اوپر تو یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یونیورسٹی سے یونیورسٹی جہنا تو کہیں نہ کہیں وہ صحیح بھی ہیں لیکن بارال جب کرکلم کی بات آتی ہے تو ہمیں جہاں پر اسکول کا کرکلم بنتا ہے وائس چانسلر اس میں شامل کیا جائے اور وہی بات آپ نے بھی کہی حکومتی سطح پر کس طرح سے ایڈوائزر جو ہیں وائس چانسلر ہیں کیونکہ آپ نے صحیح لوگوں کا انتخاب کیا کیونکہ وائس چانسلر کی جو پوزیشن پر لوگ پہنچتے ہیں وہ ایک دم نہیں پہنچتے کہ جی وہ کسی بھی طرح سے کوئی ایک ڈگری حاصل کر لی تو وہاں پہنچ گئے یا کوئی یہ ایک پورا پروسیجر کے تحت پہلی بات پہنچتے ہیں پھر یہ کہ ان کا ایک 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 ہوتا ہے یونیورسٹی کا وائس چانسلر اکابرین میں شامل ہوتا ہے اور اس کو تصور کیا رہتا ہے اور یہ وہ انٹرلیکچر ہوتے ہیں جو بہت آپ دیکھیں نا کہ اگر آبادی کا پرسنٹیج نکال لیں تو کتنا پرسنٹ آتا یہ وہ ویلیو ایڈیڈ ہو جی وہ اس میں نکھار آجائے گا بہتری آجائے گی اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس کا فیلیر سامنے آئے گا کیونکہ ان لوگوں کی تجربات ہوتے ہیں وہ نیشنل بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں جو بات آپ نے کونفرنس پیپرز کتاب کس طرح چیزیں ہیں اور کس طرح کی چیزیں implement ہو سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سجیشن ہے یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے اور even education کی نہیں کوئی سے بھی policy ہو کیونکہ یہ جو intellectual ہوتے ہیں یہ ایک چیز نہیں پڑھا لی ہوتا ہے ہر چیز پر انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے پڑھا بھی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جب بھی کو policy بنے تو ان کو شامل کریں سر ایک سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو سینڈی کیٹ ہیں جتنے بھی پاکستان میں وائس چانسلر ہیں کیا ایک دوسرے کو یونیورسٹی میں کیا ان کو سینڈی کیٹ میمبر نہیں رکھا جا سکتا کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے جی بیجی بلکل رکھا جا سکتا ہے اور ہیں بھی اور یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی کہ یونیورسٹی کے جو سینڈی کیٹس ہیں ان کو بھی پروفیشنل ہونا اور بہت ہی جو ہے وہ اس سطح کے لوگ ہوں جو کہ صرف آکے میٹنگ اٹینڈ کر کے چلے نہ جائیں وہ ایک پالیسی انپوٹ دینے کی اہلیت رکھتے ہوں ظاہر ہے آپ کسی ایک آدمی کو بنا دیتے ہیں وہ سینڈی کیٹس کا میمبر اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی کا سینڈی کیٹس کیسے کرتا ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ پروبلمز آتے ہیں ہمارے ہاں کریکلم ہیں اکیڈیمک ہیں ریسرچ ہیں ہماری اکیڈیمک کونسلز ہوتی ہیں پیس ڈی کی پالیسی ہیں اور جیسے ہم نے کہا کہ ہم مختلف مثال کے طور پر ابھی جو ڈاٹ صاحب نے ایک بات کہی اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی کی رینکنگ کو اور بہتر کرنے کے لیے انٹرنیشنل کی ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیشنل سٹوڈنس کو یہاں لانا ہے یہاں سے سٹوڈنس کو باہر بیجنا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی کلاس جس میں مختلف نیشنل کے بچے ہوتے ہیں ان کے لرننگ آٹکم بہت بہتر ہوتے ہیں تو ایک چیز جو ہمیں مزید اصلاح کی ضرورت ہے یا بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری جامعات کی انٹرنیشنل آزیشن ہے اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگ سنڈیکیٹ میں چاہیئے جو تجربہ بھی رکھتے ہوں اور جو اہلیت بھی رکھتے ہوں اور جن کی سوچ مصبت ہو کہ ہم نے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سب نے کیسے چل ہے تو آپ کی بات سہی ہے کہ ان لوگوں کو ہونا چاہیئے ہیں بھی لیکن فردر ان کا جو نمبر ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے آپ اچھے روشنی ڈالی ہے آپ اس بات پہ کچھ کہنا چاہیں بلکل اچھا اب جو یہ کریکلم کے حوالے سے اور یہ پولیسی کے حوالے سے بات ہو گئی ہے اب میں بات یہ کروں گا کہ میں اپنے طور پر اپنے ذاتی حیثیت میں پاکستان میں جو بھی چیلنجز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت بڑ گئی ہے جس کو دوسرا نام کرپشن کا بھی لیا جاتا ہے پاکستان میں اگر کوئی دکندار ہے کوئی کام کرنے والا کاریجر ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنی سطح پر جتنی اس کی کپیسٹی ہے وہ اس میں کام کر رہا یعنی کرپشن کا موقع اس شخصیات جو یونیورسٹی کو ہیڈ کرنا ہیں وہ ایک مثال ہیں تو اس میں کوئی شکر نہیں ہے بڑے چھے لوگ بھی ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں جب بھی میجوریٹی کی بات کرتے ہیں میجوریٹی میں اور ایک کانسپٹ جو جنرلی پورے پاکستان میں پھیلا ہوا کہ امانداری سے کوئی کامیاب لوگوں سے ملا ہوں بڑے بزنس من سے ملا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے تو ان سے جب بھی میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ ایمانداری کا ہی راستہ ہے اگر ہم نے ترقی کی ہے تو ایمانداری کی بنیان تو یہ تو دوسری بات یہ کہ جو ایمیج ہمارے ملک کا ہے اس کو ایمیج کو ہماری یہ ایکسلنٹ ملک ہے لیکن اس ایمیج کو ہم بہتر کیسے کریں ہمارے جو یونیورسٹی لیول پہ جو یوت ہیں تو ہم کیا کریں کیا ہماری ویسے ڈاکسر سامنے بڑی اچھی بتائیں بہت اچھے سیلیشن سامنے رکھیں کہ یہ کام کریں یہ چیزیں ہوں تو ہم اس سے اپنا اجیو کر لیں تو میرا یہ بھی ہے جہن میں کس طرح سے ہم اپنے ملک کی ایمیج کو بہتر بنانے میں کیا کردار ہماری یوت وہ کرے اور ہم ہی ان کو ایک جو ہے نہیں لائے جاتا یا یہ تو یونیورسٹی کو خود بھی دیکھنا چاہیے تو کیا آپ اس طرف کوئی توجہو ہے کہ جو چھوٹی چیزیں بھی سامنے آسکیں یا اس طرح کوئی ٹی وی چینل ہو یونیورسٹی کی نام سے جس تمام وائچ چانسلر اپنے پرگرامز کریں ریڈیو ریڈیو پاکستان ہے اس طرح سے کوئی چینل بنا دی جائے تمام دو سو یونیورسٹی کو کنیکٹ کیا جائے کیا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے بہت زبدست آئیڈیا ہے کیونکہ ہمارے اپنے چینلز تو ہیں ریڈیو چینلز بھی ہیں اور ہم اپنے شارٹ ویڈیوز وغیرہ جو میڈیا سٹیڈیز کے ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ بھی بناتے ہیں لیکن میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے ہماری ڈیریکشنز کو سیٹ کرنے میں اچیو کرنے میں اور ہمیں ہمارے پہ ایک واش ڈاگ کا کونسپ پہ دکھنے ہمارے پہ نظر تو یہ حکومتی سطح پہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ایک ایسا چینل ہے جو نیشنل چینل ہے جس کو ایچیسی سے یا حکومت کی ایڈوکیشن کی وزارت سے آپریٹ کیا جائے اور وہ ایکسکلوسیو ہو اس چیز کے لیے کہ جیسے ہم نے کریکلم ابھی سنگل چاہیے سسٹین سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے بارے میں کس طرح کام کرنا چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی یہ تجویز بہت اچھی ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک ضرور ایسا چینل ہونا چاہیے جو کہ سپیشل ہو فوکسنگ آن ایڈوکیشن نوٹ اونلی ہائر ایڈوکیشن لائک ای سیڈ کہ ایڈوکیشن کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو ہر سطح سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اپنے میں ایک چیز اور آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہمیں پرائیویٹ سکولز کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کرنی چاہیے وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں لیکن ہمیں اپنے سرکاری سکولز کے لیول کو اتنا بہتر کر دینا چاہیے کہ ماں باپ ابھی یونیورسٹیز میں شاکر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آج بھی پیرنٹس کی فرس چوائز سرکاری یونیورسٹیز ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمارے جو سکولز ہیں ان کو ہمارے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے سکول کے اصادسہ کی تنخواہ پرائیویٹ سکول کے اصادسہ سے زیادہ ہے اور ہم چونکہ کوئی اس کے اوپر ایشورنس نہیں ہے چیک این بیلنس نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری سکول ہیں ان کے میار کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ سکول وہ پیرنٹس جن کے بچوں کا داخلہ سرکاری سکول میں ہو جائے تو وہ پریفرنس کریں سرکاری سکول کو پرائیویٹ سکول کو اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے پیرنٹس پیرنٹس کو بہتر کرنا ہے اور یہ جو آپ کہنے ہیں کہ یہ بلکل ٹی وی چینل ہونا چاہیے جس میں سکول ایڈوکیشن جس میں سیکنڈری ایڈوکیشن اور جس میں یونیورسٹی کی ایڈوکیشن کے بارے میں اس کی پوزیٹیوٹی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہم پہ تنقید بھی کرنی چاہیے تنقید ہمیشہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے اور ہمارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم تنقید کو برداشت کریں اور اپنے آپ کو اس کی روشنی میں کریکٹ کریں یا آپ کو کنونس کریں کہ جناب شاید آپ کی کمی ہے تو ہمیں بلکل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے چینل ہمارا ہونا چاہیے اور میڈیا کی تنقید کو اپریشیٹ کرنا بہت شکریہ سر بلکل ہم آخر میں پیغام لیں گے پیغام دینا چاہیں پیغام تو ڈکٹر صاحب سے لیں یہ بہت اچھے انداز میں آپ پیغام دیں گے بس میں تو دو لفظوں میں اکثر جو بات کہتا ہوں پاکستان کی تعمیر کریں پاکستان سے محبت کریں اور خلوص کے ساتھ کریں شاکر صاحب میرا تعلق پنجاب سے ہے جھنگ زلے سے ہے اور مجھے بہت زیادہ صوفی زم کا شوک ہے صوفی لٹرچر پڑھتا ہوں تو عزت بابا فرید گنشکر کا ایک کلام ہے وہ ہی میرا پیغام ہے کہ کوئی بڑھ گیا زینت پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناست نخریاں دا کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتحار کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا زندگی آپ کو ایک دفعہ ملی ہے آپ اس زندگی کو اس مثالی طریقے سے گزاریں کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد حل کر کے اس دنیا سے بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب وائس چانسلر تے قائد اعظم یونیورسٹری بہت اندہ گفتگو کی بہت شاندار کی پروفیسر ڈاکٹر رکسار امیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بھی اچھی گفتگو کی اور ہمارے رہنمائی کی آئے سوالات بھی اچھے تھے اور جوابات بھی بہت اچھے تھے شاندار تھے اور گفتگو آج کی جو ہے مشل راہ ہے اور اگر ہم اس پر چلیں گے تو یقین رہنمائی ہو سکتی ہے پروگرم یونیورسٹری ٹائم سے شاکر علی کے دیجئے اجازت فی امان اللہ